لیٹس فیکٹ کے موزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین پرطوی رات چوہان جو آخری ہندو راجہ تھے جنہوں نے سن 1992 اسوی تک ہندوستان کے مرکز دہلی اور اجبیر پر حکومت کی کیونکہ ان کے بعد برسگیر پر مسلمان بادشاہوں کا دور شروع ہوا جو اگلے آٹھ سو سالوں یعنی انگریزوں کی آمد تک چلتا رہا ناظرین ہندوستان میں پرطوی رات چوہان کو ایک تاریخی ہیرو منا جاتا ہے ان کے کارنامیں بھارت کی نسابی کتابوں میں بھی بڑھائے جاتے ہیں جبکہ ان کی بہادری پر فلمیں اور ڈرامیں بھی بنائے گئے پرطوی رات چوہان کی 26 سالہ زنگی نہ صرف جنگو عدل بلکہ رومانوی لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے بارہ صدی اسوی میں لکھی گئی ایک کتاب پرطوی رات کے مطابق پرطوی راجہ کنیوج کی راجکو ماری سنیاؤگٹا کے عشق میں گرفتار تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سنیاؤگٹا کا باپ یعنی کنیوج کا راجہ جے چند پرطوی راج چوہان کا بڑا دشمن تھا تاریخ کے مطابق پرطوی راج اور جے چند ایک دوسرے کے رشتے دار تھے لیکن پرطوی راج کی بڑھتی ہوئی شہرت اور دولت کو دے کر جے چند اس کے مخالف ہو گیا وہ ان کی دشمن ریاستوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سازش کرتا تھا جبکہ اس کی بیٹی سنیاؤگٹا پرطوی راج سے بے شمار محبت کرتی تھی پھر ایک دن راجہ جے چند نے اپنی بیٹی کی اس سوئیمور کا اعلان کیا یہ وہ رسم ہے جس میں ہندو شہزادی اپنے ہونے والے خوان کا اتخاب کرتی ہے مہراجہ جے چند نے تمام ریاستوں کے شہزادوں کو اس سوئیمور پر آنے کی دعوت دی سوائے پرطوی راج چوہان کے جبکہ راجہ جے چند نے پرطوی راج چوہان کا مجسمہ بنا کر اسے اپنے دربار کے باہر دروازے پر بطور دربان نصب کر دیا جب سنیاؤگٹا اپنا قیمتی لباس پہن کر محر میں داخل ہوئی تو جیسے تمام شہزادوں کا دل رکھ سا گیا دربار میں موجود ہر شہزادہ اس لڑکی سے شادی کا خواہش من تھا مگر شہزادی نے اپنے ہاتھوں میں موجود مالا پرطوی راج چوہان کے مجسمے پر پہنا کر اپنی محبت کا اعلان کر دیا اس سے پہلے کہ جیسے ان اپنی بیٹی کو کوئی سزا دیتا پرطوی راج چوہان نے محل پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیا اور شہزادی سنیاؤگٹا کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا مہراجہ جیسے ان اپنے پوری قوت کے ساتھ دہلی پر حملہ ور ہوا لیکن وہ پھر بھی اپنی بیٹی کو واپس نہ لاؤ سکا ناظرین جس وقت پرطوی راج ان تمام معاملات میں مشغول تھے وہیں سلطرت غوریہ کے نائب حکمران شہاب الدین غوری اپنی ناملود سردوں میں اضافے کے لیے نئے نئے شہروں پر حملے کر رہے تھے شہاب الدین غوری ملتان لاہور کے علاقوں پر حملہ کر کے سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کو مکمل خاتمہ کر چکے تھے البتہ پرطوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری کے درمیان پہلا مارکہ اس وقت ہوا کہ جب شہاب الدین نے بٹھنڈا کے قلعے کو شکست دے کر اسے اپنی ریاست میں شامل کر لیا یہ قلعہ چونکہ پرطوی راج چوہان کے زیرے اثر تھا اس لئے سن 1191 عیسوی میں ان دونوں کے درمیان درائن کے مقام پر ایک جنگ ہوئی اس جنگ میں پرطوی راج کی فوج تقریباً دو لاکھ سے زائد تھی جبکہ شہاب الدین کے ساتھ تھوڑی سی نفری تھی اس لئے اس جنگ میں شہاب الدین کو شکست ہوئی شہاب الدین نے اس جنگ کو بہت سنجیدگی سے لیا اور صحتیاب ہونے کے بعد دوبارہ اپنی فوج کو ترطیب دینا شروع کر دیا شہاب الدین نے قسم کھائی کہ وہ جب تک راج پوتوں سے اپنی شکست کا بدلہ نہ لے لے وہ لباس نہیں بدلیں گے اور نہ ہی ارامدہ بستر پر سوئیں گے خود پر یہ پبندیاں آئیت کر کے سلطان شہاب الدین نے ایک سال کے عرصے میں ایک لاکھ بیس ہزار تربیت یافتہ افراد پر مشتمل فوج تیار کی اور 1192 عیسوی میں ایک دفعہ پھر راج پوتوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئی اس جنگ میں شہاب الدین کو مہاراجہ جیر چند کی خدمات بھی حاصل تھی جو پرچوی راج چوہان کا سوسر اور اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کی مہاراجہ جیر چند کا نام ایک تاریخی اگردار کے طور پر آج بھی ہندوستان میں لیا جاتا ہے تاریخ کے مطابق پرچوی راج چوہان تین لاکھے قریب جبردست فوجی رشکر اور تین ہزار جنگی ہاتھیوں کے حمراہ میدان میں اترا انہیں نہ صرف گھوریاں پر برتری حاصل تھی بلکہ پچھلی فتح کے باعث ان کے حوصلے بھی بلند تھے اس لئے پرچوی راج چوہان نے شہاب الدین کو جنگ سے پہلے خط کے ذریعے پہ کام دیا کہ اگر وہ جنگ کے بغیر واپس جانا چاہیں تو انہیں جان کی امان دی جائے گی جس پر سلطان نے کچھ محلت طلب کی پرچوی راج چوہان اور اس کی فوج مطمئن ہو گئے لیکن شہاب الدین نے اگلی ہی صبح جنگ کا نکارہ بجا دیا اس طرح سے پوری دن کی خون ریزی کے بعد یہ میدان گوریوں کے نام ہوا اور مہاراجہ پرچوی راج چوہان جنگ سے بھاگ نکلا اور انہیں دریا کے کنارے گرفتار کر کے مات دیا گیا ان کے مرنے کے بعد مہارانی سنیوگیٹا نے ہندو رواج کے مطابق ستی کی رسم اختیار کی یعنی خود کو آگ میں ڈال کر بھسم کر دیا برسگیر پر اس جنگ کے بہت سے اثرات مرتب ہوئے کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی جو اٹھارہ سو ستاونیسوی تک قائم رہی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پرتوی راج چوہان ایک نہایت بہادر آ جاتے اور ایک جنگی ہیرو تھے اس لئے ہندوستان میں آج بھی جگہ جگہ ان کے مجسمیں نصب ہیں اور ان کے اپسانے آج بھی ہندوستان میں ہر ایکی زبان پر ملتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اگر پہلے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں